بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا نو بیک بسکٹ کیک آپ اسے ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور کم ٹائم میں تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور پس ان آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے میری بسکٹس لے لیے ہیں یہ 200 گرامز ہیں دو چھوٹے بسکٹ کے پیکٹ ہیں یہ اور ہر بسکٹ کے پیکٹ میں 100 گرامز کے قریب بسکٹس ہیں تو یہ میں نے لے لیے ہیں اور ان کو اب ہم توڑ لیں گے ہاتھ سے ہی اور اس کا ہمیں چورا نہیں کرنا ہے بلکہ ایک بسکٹ کے اندر سے تین سے چار پیسز یا پانچ پیسز کرنے ہیں ہمیں اور اس طرح سے توڑ کر ہم سب سے پہلے رکھ لیں گے تو یہ ہمارا بسکٹس توڑنے کے بعد ایک سٹیپ مکمر ہو جائے گا اس ریسپی کا اور مشکل سے ایک سے دو منٹ اس میں لگیں گے اس طرح سے آپ انہیں توڑ کر رکھ لیں اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہونے چاہیے اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم ایک پوٹ لے لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے شکر تو میں نے یہاں پر آدھا کپ کے قریب شکر شامل کر دی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ون فورت کپ کے قریب کوکو پاوڈر شامل کرنا ہے ہمیں کوکو پاوڈر میرے پاس جو ہے یہ سیمی سوئٹ ہے اس کے علاوہ ہم ساتھی یہاں پر کافی شامل کریں گے آدھا ٹیبل اسپون میں جو ریسپی بنا رہی ہوں اس سے آدھی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے علاوہ ہم یہاں پر بٹر شامل کریں گے تقریباً 1 تھرڈ کپ کے قریب ہے یہ بٹر یعنی کہ آدھے کپ سے کم ہے اور کوارٹر کپ سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر شامل کریں گے پانی تو پانی میں شامل کروں گی آدھا کپ کے قریب اور ان تمام چیزوں کو ہم اب پکائیں گے تو اسے آپ چولے پر رکھ کر مستقل چمچہ چلاتے ہوئے پکائیں اور میڈیم ٹو لو ہیٹ کی طرف آنچ کو رکھیں تاکہ اس میں سے کوئی چیز جلے نہیں تو اسے مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ پکتا رہے گا ہلکی آنچ پر جب یہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی اور اس طرح سے یہ بوائل ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم آنچ کو بلکل لو رکھیں گے اور اسے چلاتے ہوئے ہی پکائیں گے مزید پانچ منٹ کے قریب تاکہ یہ گاڑا ہو جائے کافی گاڑا ہو جائے گا اور جب پانچ منٹ تقریباً پورے ہو جائیں گے تو ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے اور اس دوران ہم لیئرز لگانا شروع کر دیں گے تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے ایک ڈیش لے لی ہے یہ سکس بائی سکس انچ کی ڈیش ہے اور اس کی ڈیپ دیڑ انچ کے قریب ہے آپ کو اس لئے میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اسی حساب سے اپنی ڈیش لے سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی ہوگی تو یہ بسکٹس اور یہ کوکو پاورڈر کا بیٹر ہے یہ آپ کو کم پڑ جائے گا تو اس طرح کی اسی حساب سے کوئی ڈیش آپ لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر اس طرح سے کٹے ہوئے آمنڈز لے لی ہیں سلائسٹ اور انہیں بھی میں نے اس پر ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی نٹس لے سکتے ہیں کوئی سے بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہوں وہ بیچ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا یہ جو بیٹر یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہے تو میں اس کے اندر آدھا ٹی سپون کے قریب ونیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں اور اسے بھی ہم نے مکس کر لیا ہے تو ابھی وام ہی ہے بلکل تھنڈا نہیں ہوا ہے تو اب ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے پہلی لیئر کے اوپر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہمیں ہر لیئر میں ایڈ کرنا ہے اور آخری لیئر تک کے لیے ہمیں اسے بچانا بھی ہے تو اندازے سے ہی یہ پورا پروسس ہمیں کرنا ہوگا تو اب ہم دوسری لیئر لگا دیں گے ان بسکٹس کی اور دوسری لیئر لگانے کے بعد سیم پروسس کو ہم ریپیٹ کریں گے اسی کے اوپر نٹس اسی طرح سے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ پھر کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے تو جتنی بھی لیئر آپ لگانا چاہیں اور جتنا آپ کے پاس یہ بیٹر اور بسکٹس ہوں اس حساب سے آپ اسے لیئر کو لگا سکتے ہیں آخری تک تو اس طرح سے تین سے چار لیئر آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے آخری لیئر اس طرح سے لگانے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس ایڈ کر رہی ہوں پھر اور کوکو پاوڈر میں نے جو رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور تمام اطراف سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ کوکو پاوڈر ایڈ کر دیں تو اس طرح سے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہمیں یہاں پر بسکٹ کا چورہ ایڈ کرنا ہے یہ میں نے چار بسکٹس الگ سے لیئے ہیں اور ان کو اس طرح سے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے بلکل پاوڈر فارم میں ہیں یہ ان کو ہم اوپر سے ایڈ کریں گے تو یہ بیسکلی گارنش کے لیے ہیں آپ کچھ اور اس پر ایڈ کرنا چاہیں گارنش کسی اور طریقے سے کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں ان بسکٹس کو اس طرح سے ایڈ کر رہی ہوں اور آخری میں اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ چاکلٹس یا ویفرز میرے پاس ہیں وہ میں لگا رہی ہوں تو وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی بسکٹس یا چاکلٹس یا ویفرز جو بھی اویلیبل ہوں یا جو آپ کے پاس ہوں وہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو لگانے کے بعد ہمیں اسے فریزر میں اگر آپ رکھنا چاہیں تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور ورنہ آپ ریفریجیٹر میں نے کم سے کم چار گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں کیونکہ یہ سیٹ ہوگا تو اسے تھوڑا سا ٹائم چاہیے چار گھنٹے کے لیے آپ اسے ریفریجیٹر میں رکھ دیں یا اوور نائٹ رکھ دیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے ورنہ اگر آپ کی جلدی ہے تھوڑی تو آپ پھر اسے فریزر میں رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس طرح سے یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے میرے پاس تھوڑا سا کم ٹائم تھا تو میں نے یہاں پر اس کو آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا الگ نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا اس کا لکھ آ رہا ہے تو اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسٹن ہو تو وہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ